لَبَئِتْ يَا حُسَنِ کوئی مرتا ہے تو یہ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الْاِلَحِ رَاجَوْم اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے انشاءاللہ کب جائیں گے کس وقت جائیں گے کہاں سے جائیں گے کیسے جائیں گے صبح جائیں گے یا شام میں جائیں گے دن میں جائیں گے یا رات میں جائیں گے زمین سے جائیں گے یا آسمانوں سے جائیں گے نوبری نوز کسی کو نہیں معلوم یہ ایک وہ ریالیٹی ہے یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی ڈینائن نہیں کر سکتا بالکل نہیں کر سکتا رہے نہیں کچھ ہی نہیں معلوم ہے کہ دوسرا لمحہ کیا ہونے والا ہے نیکس سیکنڈ کیا ہونے والا ہے we don't know اب آپ کے سامنے یہ مثال ہے کرونا وائرس کی کہ کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کوئی سونچ بھی نہیں رہا تھا انہیں ہمارے ایمیجنیشن میں نہیں تھا ہمارے تصورات میں نہیں تھا کہ کبھی کرونا وائرس بھی کوئی چیز ہے جو آئے گی اور اس طرح دنیا پوری لوگ ڈاؤن ہو جائیں گے اس طرح کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے دوستو یہ ہے اللہ کی طاقت یہ ہے اللہ خادر مطلخ اللہ ہے اللہ کل شہین خدیر کہ ایک لمحے میں پوری دنیا کو لوگ ڈاؤن کر دیا ہم کچھ ایکسپیکٹی نہیں کر رہے تھے کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور اس طرح کا ہوگا کوئی ایکسپیکٹی نہیں کر رہا تھا سب کو ایک ہی چیز کا خوف ہے یہ کورونا وائرس کا خوف کیا ہے ایک ہزار وائرس آتے ہیں ایک ہزار وائرس جاتے ہیں لیکن اس وائرس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہو رہی ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے ایک دوسرے کے پاس وزٹ نہیں کر رہے مسجدوں میں نہیں جا رہے امام بارگاہ میں نہیں جا رہے ٹوٹل لوگ ڈاؤن ہے ریزن کیا ہے موت کہ کہیں موت نہ آ جائے ڈر کس کا ہے صرف موت کا ڈر ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہاتھ ملو گئے تو وارث آ جائے گا آپ سنچو کہ کیا حالات ہوگے دنیا کے کہ صرف ہاتھ ملانے سے ڈر ہے کیا غرور تھا کیا تکبر تھا اور کیسے ایک سکن میں اللہ نے ان سارے غرور اور تکبر کرنے والوں کو زمین پہ کر دیا صرف ایک ہی خوف ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے کہیں موت نہ آ جائے اس موت کے خوف سے سارے لوگ لوگ ڈاؤن میں آ گئے سارے لوگ اپنے آپ کو کورنٹائن کر لیا کیوں کیا اس لئے کہ پتا نہیں کب آنے والا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھو اگر ہم وائرس سے بچے ہوئے تو یہ مت سمجھو کہ ہم لوگ ڈاؤن ہونے سے بچے ہوئے اپنے آپ کو کورنٹائن کرنے سے ہم بچے ہوئے نہیں ہم کو بچانے والا وہ ہے اللہ بچانے والا ہے اگر ہم لوگ ڈاؤن میں بھی رہ جائیں گے ہم کمپلیٹ لوگ ڈاؤن میں کورنٹائن بھی ہو سکتے ہیں موت کو آنا ہے تو کبھی بھی آ سکتی کیسے بھی آ سکتی میرا مطلب یہ ہے خدا نہ خستانی ہے کہ آپ اوپن مارکٹ میں چلے جاؤ یہ غلط مت سمجھو جو جو ریسٹرکشنز ہے اس ریسٹرکشنز کو فالو کرنا لازم ہے اس ریسٹرکشنز کو فالو کرنا لازم ہے لیکن میرا بولنا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کیسے بھی موت آ سکتی موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے موت اسی لئے معاملی سے پوچھا گیا کہ موت کا کیا ہے تو مولا علی کہتے ہیں کہ تم موت سے کیا رہتا ہے تم موت سے کیا رہتا ہے موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے لیکن پلیز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکلو جو گورنمنٹ بول رہی ہے اس پر عمل کرنا لازم ہے آپ کو لوگ ڈاؤن میں رہنا لازم ہے آپ کو کورنٹائن اپنے آپ کو کرنا لازم ہے میرا مطلب ہو نہیں ہے میرا مطلب صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ موت ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اور ہم یہ آیت کب پڑھتے آیت میں کیا کہہ رہے اور اللہ ہم کو کیا یاد دل آرہا کہ اللہ کے طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کے طرف واپس جائیں گے کب جائیں گے کسی کو نہیں معلوم nobody knows even ہم کو نہیں معلوم ہے کہ next second کیا ہونے والا ہے اس کے بعد یہ غرور ہے اس کے بعد یہ تقبور ہے امام علی یہ تو کہتے ہیں کہ کس غرور اور کس تقبور کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں جب زمین پر چلتے ہونا تو یہ سوچ کے چلو غرور اور تقبور سے چلو گے تو میچے سے زمین بھکار کے کہے گی کہ تُو میرے سینے پہ آج غرور سے چل رہا tomorrow you are going to come over here کل تجھے واپس میرے دامن میں آنا ہے then I will show you then I will show you تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ یہ آیت ایک ٹھوٹل ہمارے لیے آئی اوپننگ جس کو کہتے ہیں نا وہ ہے کہ پتہ نہیں کب آنے والا ہے کیسے آنے والا ہے اللہ کیسے مہت کا یاد دل آرہا ہے کوئی مرے آپ خود دیکھیں کہ آج کل وارسا باتا ہے کہ فلا مومن کا دخل ہو گیا آپ جانتے نہیں بھی جانتے نہیں لیکن آپ فوراً کہا جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُونَ ہمارا کوئی پہچاننے والا نہیں ہے ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے ہمارا کوئی عشتدان نہیں ہے ہمارا کوئی جانتے نہیں اس کو دوسرے شہر میں رہتا ہے دوسری زبان بولتا ہے لیکن موت کا ذکر آیا تو ہم نے فوراً یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ کی طرف واپس جائیں گے تو اللہ یہ یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ مرہ کوئی اور اللہ ہم کو اپنی موت یاد دلانا ہے مرہ کوئی اور لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تم اپنی موت کو یاد کرو کہ تم کو بھی جانا ہے you have to come back کب آنا ہے یہ کسی کو نہیں آنا تو دوستو یہ ایک ایسی ریالٹی ہے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے کوئی ان کا کسی شہر کا کسی مذہب کا آدمی ہو کسی رنگ کا آدمی ہو وہ ان کا نہیں کر سکتا لیکن اسی لئے کہا کہ حل لمح امام علی کہتے ہیں کہ ہمیشہ موت کو سینے سے لگا کر چلو کبھی بھی تم موت آسکتی کبھی بھی موت آسکتی اور جب موت آئے گی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تمہاری اولاد تم کو نہیں پوچھے گی تمہارا بیٹا تم کو نہیں پوچھے گا تمہارا پیسہ کام نہیں آئے گا تمہارا یہ بڑا گھر کام نہیں آئے گا ساری شہرت طاقت اختدار یہ تمہارا پاور سب یہی رہ جائے گا زمین کے اوپر